مونہ سنگھ نے اپنے کریئر کے فروف کا کریڈٹ آمیر خان کی فلم لال سنگھ چڑھا کو دے دیا بھارتی میڈیا کو دیئے گئے انٹرویو میں مونہ سنگھ نے دوزار بائیس میں باکس آفیس پر ناکام ہونے والی فلم لال سنگھ چڑھا سے متعلق گفتگو کی انہوں نے کہا کہ آمیر خان کی فلم کو باکس آفیس پر اچھی کمائی نہیں ملی لیکن مجھے اس میں دی گئی پرفارمنس کے باعث مزید کام ملا ہے مونہ سنگھ نے مزید کہا کہ باکس آفیس پر خراب ریزلٹ کے باوجود آپ کی اداکاری اور پرفارمنس کو دیکھا جاتا ہے مجھے لال سنگھ چڑھا کے بعد کئی میاری کردار آفر ہوئے ان کا کہنا تھا کہ لال سنگھ چڑھا کی اوٹریٹی پر آنے کے بعد بہت سے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور میری پرفارمنس کی تعریفیں کی مونہ سنگھ نے یہ بھی کہا کہ لوگ جب آپ کی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں اور خود کو اس سے جوڑتے ہیں تو یہ آپ کے کام پر تصدیقی مہر ثابت ہوتی ہے دورانے گفتگو بولی وڈ اداکارہ نے اطراف کیا کہ مجھے پچھلے دو سال میں جو کام ملا ہے اس کی وجہ لال سنگھ چڑھا ہے دراصل ایک ایکٹر کا ٹیلنٹ کبھی رائے کا نہیں جاتا فلم لال سنگھ چڑھا دوزر بائیس میں ریلیز ہوئی جس میں عامر خان کرینا کپور نے مرکزی کردار نبھائے فلم باکس آفیس بارنا کام ثابت ہوئی